نحمد ہو و نسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد الحمدللہ اب ہم جہاں اپنی اگلی ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں خواتین کا مجاہدین کو پانی پلانا حضرت نصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب احد کی جنگ ہوئی تو مسلمان شکست کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے مگر میں نے حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ دونوں کپڑوں کو سمیٹے ہوئے جلدی جلدی پانی کے مشکے اپنی پیٹ پر لا رہی تھی وہ مسلمانوں کو پانی پھلا کر پھر لوٹ جاتی اور مشکے بھر کر لاتی اور مسلمانوں کو پیلا دیتی مجھے ان کے پاؤں کی پازے بھی نظر آئی تھی صحیح بخاری حضرت کاب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام ام سلیم رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے احد کے دن اپنی پیٹھوں پر مشکیزیں اٹھا رکھے تھے اور ہمنا بنت جہش رضی اللہ عنہ پیاسوں کو پانی بھی پلا رہی تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کر رہی تھی جبکہ ام احمد رضی اللہ عنہ زخمیوں کو پانی پلانے میں مصرف تھی خواتین اسلام کی طرف سے زخمیوں کی مرہم پٹی اور غمخواری حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ میں تشریف لے جاتے آپ ام سلیم رضی اللہ عنہ اور انساری کی کچھ دوسری عورتوں کو ساتھ لے جاتے جو مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی صحیح مسلم حضرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ میں نے سحل بن سعید رضی اللہ عنہ کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان سے رسول اللہ کے زخمی ہونے کا حال پوچھا گیا انہوں نے کہا دیکھو اللہ کی خسم میں خوب جانتا ہوں کہ رسول اللہ کا زخم کون دھو رہا تھا اور کون پانی ڈال رہا تھا اور کون سی دوائی لگائی گئی پھر وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ زخم دھو رہی تھی ہر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال چے پانی ڈال رہے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جون جون پانی ڈالتے ہیں خون زیادہ ہو رہا ہے تو انہوں نے بوریے کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو جلا کر زخم پر چپکا دیا تو خون اسی وقت رک گیا صحیح بخاری اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار کے ذریعے دفاع غزوہ احد کے موقع پر خواتین میں سے صرف امہ امارہ نسیبہ بن تکاب مازنیہ رضی اللہ عنہ ہی لڑائی میں شریک ہوئی حضرت دمرہ بن سعید اپنی دادی جان کی اس شرکت کا حال خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں امہ امارہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شریک ہوئی اور پانی پلا رہی تھی وہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج نسیبہ بن تکاب کی کارگردگی کئی ایک مردوں سے بہتر رہی ہے کیونکہ رسول اللہ نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی کمر پر پٹکا باندے سخت جنگ لڑ رہی تھی یہاں تک کہ انہیں تیرہ زخم آئے وہ جب فوت ہوئی انہیں غسل دینے والوں میں سے میں بھی تھا میں نے ایک زخم گنا تو مکمل تیرہ زخم تھے وہ کہا کرتی تھی کہ ابن قامیہ کے میرے کندھوں پر تلوار ماننے کی صورت اب بھی میری نظروں کے سامنے ہیں یہ باقی زخموں کی نزبت گہرہ زخم تھا جس کا علاج وہ ایک سال تک کرتی رہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمراہ الاسد جانے کا اعلان فرمایا تو انہوں نے اپنے کپڑے باندھے لیکن زیادہ خون بہ جانے کی بنا پر ساتھ نہ جا سکی ہم رات بھر زخموں کا علاج کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ ہمراہ الاسد سے واپس تشریف لائے تو گھر پہنچنے سے پہلے ہی ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن قاب مازنی رضی اللہ عنہ کو ان کے متعلق دریافت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا انہوں نے واپسی پر اپنی بہن سیدہ نسیبہ رضی اللہ عنہ کی صحت اور سلامتی کی خبر پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو گئے تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے یہی کہ غزوہ اہد جو ہے پہلی جنگ تھی جس میں کسی مسلمان عورت نے مشرقوں سے جنگ کی ہو اور یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ صرف ایک خاتون ہی اس محرکے میں شامل ہوئی تھی اور وہ بھی رسول اللہ کے دفاع کے لیے اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جو عورت جنگ میں شریک ہوئی وہ جنگ کے غر سے نہیں نکلی تھی اور نہ ہی وہ مردوں کی طرح اسلح سے لیس تھی بلکہ وہ تو صرف یہ معاینہ کرنے کے لیے گئی تھی کہ دیکھیں لوگ کس حالت میں ہے تاکہ وہ ممکن حد تک مسلمانوں کا تعاون کر سکے مثلا زخمیوں کو پانی پلانا وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ جنگ اہد میں شریک ہونے والی یہ خاتون ادھیڑ عمر تھی اور جنگ میں اپنے خاون اور دو بیٹوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی جو اس لشکر کا حصہ تھے جن ہونے خطال میں حصہ لیا تھا اس کے علاوہ اس صحابیہ کی اخلاقی اور دینی اعتبار سے عالی تربیت بھی پیش نظر رہنی ضروری ہے ان سب اصاف کو خاطر میں رکھتے ہوئے اس جلیل الخدر صحابیہ پر اس زمانے کی فوجی عورتوں کو خطین خیاس نہیں کیا جا سکتا جو جنگی لباس زیبتن کرتی ہیں اور فتنے اور برائی پر اُبھارتی ہیں صحابیات رضی اللہ عنہ کی صبر کی نادیر مثالیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جب ان کے بھائی حمزہ بین عبد المطلب رضی اللہ عنہ جنگ اہد میں شہید ہو گئے تو یہ انہیں دیکھنے کے لئے آگے بڑھی مشرکوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا مطلع کر دیا تھا ان کی ناک کٹ دی پیٹ پھڑ دیا اور کان الگ کر دیا اور شرم گہ بھی کٹ دی تھی رسول اللہ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کے فرزن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ کر ملو اور انہیں واپس کر دو جو کچھ ان کے بھائی کے ساتھ ہوا ہے وہ اسے نہ دیکھیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ صاحبہ سے عرض کیا امہ جان رسول اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ واپس چلی جائیں انہوں نے دریارت کیا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنا پر فرمایا ہے مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مطلع کیا گیا ہے اور یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا اللہ نے ہمیں اس پر رضا کی توفیق بخشی ہے اللہ نے چاہا تو میں زبتر تحمل سے کام لوں گی اور صبر کا دامن نہیں چھڑوں گی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری بات بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا راستہ چھوڑ دو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس آئی ان کی طرف دیکھتی رہی ان کے لئے اللہ سے دعا مانگی اور انہ لیلہ و انہ لیہی راجعون پڑھا اور اللہ سے ان کے لئے بخشش مانگتی رہی حضرت حمزہ بنت جہش اسدیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدہ کی تدفین سے فارق ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے جانسار ساتھیوں کے ہمرا مدینہ منورہ کا رخ فرمایا راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ بنت جہش رضی اللہ عنہ ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے حمزہ اللہ سے عجر و ثواب کی امید رکھو انہوں نے عرص کی کس کے متعلق فرمایا اپنے بھائی عبدالبن عبداللہ بن جہش کے بارے میں حمزہ نے پڑھا اور دعا مغفرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے پھر فرمایا ہم نہ عجر و ثواب کی امید رکھو وہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول کس کے متعلق فرمایا اپنے مامو حمزہ بن عبداللہ بن جہش کے متعلق کہنے لگی اللہ انہیں معاف فرمائے انہیں شہادت مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گویا ہوئے اے ہم نہ عجر و ثواب کی امید رکھو عرض کی کس کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا اپنے خواہن موسف بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اب انہوں نے انتہائی غم کا اظہار کیا چیخنے لگی اور آہو پکا کرنے لگی رسول اللہ نے فرمایا عورت کے نزدیک اس کا شہر ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم نہ بنت جہش رضی اللہ عنہ اپنے بھائی اور مامو کی شہادت کی تلہ پر تو سبر کا پیکر بنی رہی مگر اپنے خواہن کی شہادت کی تلہ پر بلند آواز سے رونے لگی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ان کے بیٹوں کی یتیمی یاد آئی تو مجھے بہت غم لگا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اور ان کی اولاد کے لئے بہتر بدل کی دعا فرمائے سنن ابن ماد جان اس کے بعد حضرت حمنا بن تجہش رضی اللہ عنہ نے تالہہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے انہوں سے شادی کر لی ان سے محمد اور عمران پیدا ہوئے یہی تالہہ بن عبید اللہ ان کی پہلے کی اولاد سے انتہائی سلح رحمی سے پیش آتے تھے بنو دینار سے تعلق رکھنے والی صحابیہ کا واقعہ حضرت سعید بن عبید وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بنو دینار کی ایک عورت کے پاس سے گزرے ان کے شوہر بھائی اور والد جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاخت میں شہید ہو چکے تھے انہیں ان تینوں کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو انہوں نے پوچھا یہ تو بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے جواب دیا اے ام فلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے خیریت سے ہے جیسا کہ آپ کی عرض ہے خاتم کہنے لگی رسول اللہ کہاں ہے ذرا میں اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار کر لو چنانچہ رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے انہیں بتا دیا گیا انہوں نے چہرہ انور دیکھا تو پکار اٹھی آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت چھوٹی ہے اہل اسلام کے دلوں میں ایمان ایسے ہی اثرات چھوڑتا ہے ام سعاد بن معاز حضرت سعاد بن معاز رضی اللہ عنہ کی والدہ رسول اللہ کی طرف دوڑتی ہوئی آئی اس وقت آپ گھوڑے پر سوار تھے جس کے لگام حضرت سعاد رضی اللہ عنہ تھامے ہوئے تھے حضرت سعاد ارد کرنے لگے اے اللہ کے رسول میری والدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مرحبہ ہو وہ خریب آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا اور کہنے لگی جب آپ کو سلامت دیکھ لیا تو میری لئے ہر مصیبت کم تر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے عمر بن معاز رضی اللہ عنہ کی شہادت پر پرسے کے کلمات ادا فرماتے ہیں سبر کی تلقین کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سعاد تم خوش ہو جاؤ اور شہدہ کے گھر والوں کو خوش قبری سنا دو کہ ان کے شہدہ سب کے سب جنت میں ہیں وہ بارہ آدمی تھے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان کی شفاعت خبول کر لی گئی ام سعاد کہنے لگی اے اللہ کے رسول ہم راضی ہے اس عظیم خوش قبری کے بعد ان پر کون روئے گا پھر عرض کی اے اللہ کے رسول پیچھے رہنے والوں کے لئے بھی دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور فرما ان کے مسئبت کی تلافی فرما اور ان پیچھے رہنے والوں کو